حسن صاحب العزیز یا ایون فیلد توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کو بڑا ریلیف ملا ہے حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی ہے وطن پہنچنے پر گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر نیب نے کوئی مخالفت نہیں کی بلکہ کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں جس پر عدالت نے کہا کہ اگر مخالفت کرتے تو میرٹ پر فیصلہ دیتے اس ریلیف پر کل سے مسلسل تجزیہ تفسرے ہو رہے ہیں آپ کا کیا تفسر ہے میرا کیا تفسرہ ہونا ہے یہ پاکستان ہے اس میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اور ابھی پتہ نہیں کیا کچھ ہونے کی قصر باقی ہے یہ دیکھو میں سچی بات پھر وہی نون لیگ پھر وہی نون لیگ یہ جان کا عذاب بن گئی ہے اس ملک کے لیے اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ان سے جان نہیں چھوٹتی تو مجھے دیفنیٹلی پاکستان چھوڑنا پڑے گا اچھا یہ ہماری اقتصادی اور عدالتی جو شورت ہے پوری دنیا میں اقتصادی حالت کی اور ہماری عدالتی حالت کی وہ ڈھکی چھوپی تو ہے نہیں اس پر میں نے کیا تفسرہ کر رہا ہے اب پاکستانی یدیہ کی عالمی رینکنگ جو کچھ ہے اور حیرت انگیز بات ہے اس ملک میں میرا خیال ہے کہ بیریسٹر اتضاز آسن کے لیول کا کوئی بندہ کو شاید ایک آدھی ہو شاید ایک نہیں دو ہو وہ بندہ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے یہ رہ داری زمانہ دی ہے جو کچھ بھی ہوتی ہے یہ ملتی ہے ملزموں کو مل سکتی ہے مجرم کو نہیں لیکن یہ بہرحال جادو نگری ہے یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہوا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہوگا وہ پرڈیکٹ کرتے ہوئے زبان لڑ کھڑاتی ہے اور کچھ نہیں ہے بہرحال ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آگے چھتے حسن صاحب نون لیگ نے ایک نیا ترانہ جاری کر دیا ہے نواز شریف پھر سے سب کچھ ٹھیک کر دے گا ایک کنٹرول انوارمنٹ میں مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی نون لیگ کا جنم ہوا ہے ملک کے پاس اس سے بڑی جماعت نہیں جب بات سنو یہ ٹوٹل جھوٹ کا پلندہ ہے ساری دنیا جانتی ہے اچھا میں اس کو ناغ لیگ کہتا ہوں ناغ ایک ناغ کی ایک قسم ہے پتہ نہیں دیو مالائی ہے ساتیری ہے مت ہے کہ ناغ کو کٹ دو بیچ میں سے وہ دو ناغ بن جاتے ہیں ان دو کو پھر کٹ تو وہ چار بن جاتے ہیں تو ناغ لیگ کا نیا جانم پاکستان کے عوام کو مبارک ہو جو کچھ ان کے پلے رہ گیا تھا وہ بھی نہیں رہ گا اگر یہ صورت اچھا دوسری بات یہ جو بھی انہوں نے ترانہ شرانہ لکھا ہے جو آپ کہہ رہے ہو ایک ترانہ عوام نے بھی لکھا ہے سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نے دکھایا ہے کچھ تو اس کے نامناسب ہیں میں تو نہیں وہ ریپیٹ کر سکتا گلیوں بازاروں میں بچے گاتے پھر رہے ہیں اور اس کا اس کا بنیادی جو مفہوم ہے اس کا ایک مصرہ کہلو میاں دے نارے وجن گے تے ووٹر سارے پجن گے اب اس طرح نیکہ کیا جواب ہے جو کٹٹ موجیا ہوگا آج کل تو ویسی چونکہ فلم انڈسٹری باند ہو گئی ہے اس طرح ٹوٹے بجے شاعر بتہرے پٹھتے ہیں لکھ دیا ہوگا کسی نے اچھا ان کا میں نے دیکھا ایک ایک تقریب وہ لگ رہی تھی کسی انجیو کی جیسے تقریب ہوتی ہے اور جن کو بہت کیفلی سیلیکٹ کر کے ان کو دعوتنا میں بھیجے گئے اچھا یہ یوں لگ رہا تھا جیسی آؤٹسوس کیا گیا ایک فانکشن ہے اور یہ نون لیگ کی نون لیگ کی لگتی تھی لیکن یہ کسی پولیٹیکل جنمن پولیٹیکل پارٹی اب یہ جو کپ چھوڑی ہے ملک کی بڑی جماعت نہیں ہے یہ رہی نہیں گئی کمال کی بات ہے اب ہم دونوں میں سے کوئی ایک بہت بڑا چھوٹا ہے یاد رکھنا ہے یہاں وزیر اعظم تو پتہ نہیں وہ کون وہ ہمارے میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں ان کے بھائی تھے وہ مہین قراشی میں کوئی بتتمیزی نہیں کر رہا ان کو نہ آزار بندبان نہ آتا تھا نہ کچھ اور نہ کوئی آگا نہ پتا نہ آئی ڈی کارٹ پاکستان کا بھوئی وزیر اعظم شوقت عزیز وہ آدھے گھنٹے کے لیے پاکستان نہیں آسکتا وہ یہاں کاؤنسلر منتخب نہیں ہو سکتا وہ بھی رہ گیا ہے تو یہ اس طرح کی اب چھوڑ رہے ہیں تو ان کو چھوڑنے دو بات مجھے یاد آتے ہیں ندیم افصل چان جن کا وہ جملہ بڑا وارل ہوا تھا نا مختارہ گل مک گئی ہے گل ود گئی ہے پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں گل ود گئی ہے ہاں تو آج ندیم افصل چان اگر مختارے سے بات کریں تو وہ کہیں گے مختارہ گل مک گئی ہے جو مرضی کر لو اب فرشتے بھی بورٹ ڈال دیں اگر پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ کام کوکلا ہے فارغ ہے فضول ہے جلی ہے دو نمبر ہے ختم یہ میسیج جا چکا ہے یہ جو ترانہ میں میں نے ابھی پیش کیا ہے یہ عوام کا لکھا ہوا ہے میہ دیں نعرے بجنگے تو بوٹر سارے بجنگے جی بے شک جو مرضی چورن بیچ لیں عوام بے وکوف نہیں بنے گی حضرت صاحب اطلاعات کے مطابق نواز شریف کے استقبال کے لیے پورے پاکستان سے لوگ لاہور کی طرف لائے جا رہے ہیں جی یہ تو ہی نہیں کہ اپنے کسی بندے نے کہا تھے کہ میہ صاحب چاہتے ہیں سن سے بھی آئے ہیں ادھر وہ جو کیا پرویز مشرف صاحب کا پستول بدل بھائی امیر مقام ہاں اس نے بھی کہا کہ ہم بڑے لوگ لے کے آئیں یہ لیکن بات سنو مریم آپ سنو آپ کا ایج گروپ سنیں اس ملک کے نوجوان بچے بچیاں غور سے سنیں نائنٹین ایٹی سکس میں بے نظیر بھٹو آئی بیپلز پارٹی ایک بھوکی نگی جماعت تھی اس کا صدر میرا یونیورسٹی ڈیس کا سینئر دوست تھا علی بدر ان کا جو بیٹا ہے وہ آج بھی میرے بیٹوں کی طرح ہے ٹکہ ان کے پلے نہیں تھا پرانے ائرپورٹ سے داتا دربار تک اور آبادی تھی صرف پینتیس لاک آج ہے ایک کروڑ چالیس لاک اس کا دس ماہ حصہ بھی کر لو تو میں کہوں گا کامیاب ہے یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو مریم یہ نہیں ہونا دھوکے کی فراڈ کی حیرہ پھری کی چال بازی کی نوصر بازی کی کو حد ہوتی ہے اب میں بلی کو میں شیر بنا کے تو نہیں چڑیا گھر کو بیچ سکتا نا یہ ممکن ہے کہ وہ جو نہیں سٹف ہوا وہ شیر ہوتا اس کو میں زندہ شیر کیا کے بیچتا ہوں یہاں تک ممکن ہے اتنی سی بلی کو میں شیر بنا کے تو نہیں بیچ سکتا تو یہ اس طرح کا سودہ بیچنے ہی کوشش کر رہے ہیں جو بکنا نہیں اور بک نہیں رہا اور یہ مزید اکسپوز ہوں گے یعنی صرف لاہور پرانے ائرپورٹ داتا دربار پارٹی بھوکی ننگی جن چند لوگوں نے وہ بھی کوئی بیس بیس پچیس پچیس ادار دیا تھا ان کے نام بھی جانتا ہوں میں اب تو کوئی ان کے نام بھی نہیں لیتا لیکن واقعی سمندر تھا وہ سچا تھا یہ ٹیمپرنگ ہے یہ فراڈ ہے یہ بزیگری ہے وہ کر کے دیکھ لیں پتہ 21 کونسی دور رہ گئی ہے میں نے تو پہلے بھی کہا تھا اسی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ 21 الٹ جانی ہے بارہ اکتوبر ہے اور یاد رکھنا اگر کوئی کیمرہ ٹرک بڑا ہوا اس کے نتائج بھی تم یہ لکھ کے رکھ لوں سال بعد ہوں چھہمین نئے بعد ہوں ڈیڑھ بعد ہوں سٹیبلیٹی نام کی کوئی شہ اس ملک کو نصیب نہیں ہوگی اور اس کی ایکانومی کا بھی جو حال ہوگا وہ بھی دیکھنا مزید جی